اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حقیقت نامہ کی ٹیم کی طرف سے خوش آمد آپ علیہ السلام کا نام مبارک حود ہے آپ کا سلسلہ نظر یہ ہے حود بن عبداللہ بن ریعہ بن خلود بن عاد بن عوص بن شالح بن عرفقشت بن سام بن نوم شرعہ خلاصہ السیر میں ہے کہ حضرت حود کا نام عابر تھا بعض نے آپ کا نام عبیر اور کچھ نے غبید لگا ہے آپ کو وقار کی وجہ سے حود کہا جاتا تھا آپ کا دوسرا نصر یہ بیان کیا جاتا ہے حود بن شالح بن عرفقشت بن سام بن نوم تیسرا نصر نامہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے حود بن عابر بن شالح بن عرفقشت بن سام بن نوم آپ کے والد کا نام مختلف روایات کے مطابق عبداللہ یا شالح یا عابر تھا ایک روایات کی مطابق ان کا نام سلاتہ جب آپ عالم رنگو بھو میں آئے تو آپ کے والد کی عمر تیز برست تھا والدہ ماجدہ کا نام مکعبہ بنت عویلم بن سام بن نوم تھا وہ ایک پاک دامن خاتون تھی آپ آج کی سب سے معزز شاہ خلوت کے ایک فرد تھے آپ کی رنگت گندوں گونتی بال بہت زیادہ تھے چہرہ مبارک انتہائی خوبصورت تھا آپ حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے آپ کا چہرہ سبی بلند قامت بال انگریالے اور داڑی مبارک قصیز تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت حود کی پیشانی میں چمکتا تھا جب لوگوں نے یہ نور مبارک دیکھا تو کہنے لگے یہ شخص ایک خدا کی عبادت کرے گا اور بتوں کو چھوڑ دے گا لوگوں نے آپ کی بہت تعظیم کی آپ کو چالیس برس کی عمر میں قوم آتھ کی طرف مبوس کیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کا ایک پڑھ پوتا تھا اس کا نام آدھ بن ارم تھا اس کی نسل سے بڑی شہزور اور صاحب حکومت قوم پیدا ہوئی اس کو آدھ اولہ بھی کہا جاتا ہے حضرت حود بادشاہ خلجان اور لکمان بن آدھ بن آدھ یا بن سدھ بن آدھ کے عہد حکومت میں مبوس ہوئے یورپی مسنفین آدھ کی داستان کو ایک فرضی کہانی سمجھتے ہیں مگر ان کا یہ یقین بلکل باطل اور سراسر وہم ہے اس لیے کہ جدید تحقیقات کا یہ ایک مسلمہ فیصلہ ہے کہ عرب کے قدیم باشندے کسرت افراد قبائل کے اعتبار سے ایک باعظمت و سکوت جماعت کی حیثیت میں تھے جو عرب سے نکل کر شام مصر اور بابل کی طرف پڑے اور وہاں زبردست حکومتوں کی بنیادیں قائم کی اب فرق صرف یہ ہے کہ عرب ان باشندوں کو عمیم بائدہ یعنی حلاق ہونے والی قومیں یا عرب عربہ یعنی خالص عرب اور ان کی مختلف جماعتوں کے افراد کو آدھ و سمود لہم اور جدیز کہتے ہیں اور مستشکرین یورپ ان کا نام عمم سامیہ رکھتے ہیں اسطلاحات و تعبیرات کے فرق سے حقیقت واقعہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو جاتی اس لئے قرآن عزیز نے ان کو آدھ اولا کہا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ عرب کی قدیم قوم بنو سام اور آدھ اولا ایک ہی حقیقت کے دو نام اہل جغرافی کا کال یہ ہے کہ لفظ عرب دراصل عربہ تھا اس کے معنی سہرہ اور بادیہ کے ہیں خود عربی زمان میں عرب اہل بادیہ کو کہتے ہیں اور عربہ کا معنی بدویت ہے بعض اہل تحقیق کی رائے یہ ہے کہ عرب دراصل غرب تھا کیونکہ اس کا جائے وقوع فرات کے غرب میں ہے اس لئے وہ آرامی قومیں عمم سامیہ جو کہ فرات غربی پر آباد تھی پہلے غرب پھر عرب کہنا ان میں سے عرب کی وجہ تسمیہ جو بھی ہو یہ حقیقت ہے یہ مقام قدیم عمم سامیہ یا بدوی جماعتوں کا یا آدھ کا مسکن تھا اس لئے آدھ بغیر کسی اختلاف کے عرب نساز تھے لفظ آدھ بھی عربی ہے نہ کہ عجمہی عبرانی میں اس کے معنی بلند اور مشہور ہے قرآن پاک میں آدھ کے ساتھ عرم کا لفظ بھی لگا ہوا ہے اور اس کے معنی بھی بلند اور مشہور ہی ہے تورات میں حضرت حود کا ذکر نہیں آدھ کا زمانہ تقریباً دو ہزار سال قبل مسیح مانا جاتا ہے قرآن پاک نے انہیں حضرت نو کے خلفہ میں شمار کیا ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ شام کی دوبارہ آبادی کے بعد عمم سامیہ کی ترقی آتھ سے شروع ہوئی ان کے عروج کا زمانہ دو ہزار دو سو قبل مسیح سے سترہ سو قبل مسیح تک ہے ان کا مسکن احکاف کا علاقہ تھا جو یمن کا ایک حصہ ہے ان کا پایائے تک حضر موت تھا یہ علاقہ اس وقت بہت سرسبز و شاداب تھا عید قدیم میں حضر موت اور نجران کے درمیانی علاقے میں آدرام کا مشہور قبیلہ آباد تھا جنوب مشرق عرب میں سوا سے خلی فارس سے حدود عراق اور جنوب مغرب میں حضر موت تک پھیلی ہوئی تھی یہ علاقہ ریتل پہاڑوں کا ہے جو یمن میں امان اور حضر موت کے درمیان پڑتا ہے یہ سرزمین سمندر کے بہت قریب ہے اسے اب لوگ اشہر کہتے ہیں جس وادی میں قومِ حوت رہائش وزیرتی اس کا نام مغیز بتایا جاتا ہے آدھ بت پرستے اور اپنے پیشروع قومِ نو کی طرح سنم پرستی اور سنم تراشی میں ماہر تھے تاریخِ قدیم کے ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودانِ باطلہ بھی قومِ نو کی طرح ود سوا یغوس یعوک اور نصر ہی رہی قومِ آدھ کے لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تھے اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ وہی زمین و آسمان کا مالک ہے لیکن اپنے خود تراشیدہ بتوں کے بارے میں یہ عقیدہِ باطلہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی الوحیت اور خلقیت میں شریک ہیں عبادت کے استحقاق میں بھی اس کے شریک ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی ہیں حضرتِ حود علیہ السلام حضرتِ نو علیہ السلام سے آٹھ سو سال بعد تشریف لائے چالیس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر نبوت کا تاج سجایا آپ نے اپنی قوم رہیراز کی طرف رہنمائی کی آپ نے جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا کیا تم نہیں ڈرتے اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آپ نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہو تم مگر افترہ پرداز اس میں تو علماء کا اتفاق ہے کہ آپ ان کے دینی بھائی نہ تھے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ کیا ان سے قریبی رشتہ تھا یا نہیں علامہ قلبی نے کہا ہے کہ آپ ان کی قبیلے کے ایک فرط تھے دوسرے مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ بنی آدم میں سے تھے ان کی جن سے تھے ملائکہ میں سے نہ تھے تاکہ لوگ آپ کی بات سمجھ سکیں آپ کے دل میں بھی ان کی علفت و محبت ہو اور لوگ بھی آپ کی صداقت و امانت سے آشنا ہوں اور وہ آپ کی پیروی گرے وہ جن بتوک بھی پوجہ کرتے تھے ان کو حمود ہتار کے نام سے یاد کرتے تھے آپ نے فرمایا میں بے شک رسالت کا امین ہوں قلبی نے کہا اس کے معنی یہ ہے کہ میں رسالت سے پہلے تمہارے درمیان امین تھا اس سے قبل تم مجھے محتم نہیں کرتے دے تو آج تم کیوں کرتے ہو آپ نے فرمایا چنانچہ قرآن وجید میں ارشاد ہے اور میں نہیں طلب کرتا تم سے اس خدمت کا کوئی صلح میرا عجر تو اس پر ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے حضرت حود علیہ السلام اپنی تبلیغ میں بار بار یہ دوراتے تھے کہ میں تم سے کسی عجر و عبض کا خواہہ نہیں میرا عجر تو خدا کے پاس ہے یہ نبی کی زندگی کا طرح امتیاز ہے ان پر کوئی یہ طعمت نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے تھے یا وہ عزت و جا اور ریاست کے طالب تھے نہ وہ اپنے قوم سے ریاست و عزت کے طالب ہوتے نہ مال و منال کے ان کے سامنے تو ایک ہی نکتہ ہوتا تھا اور وہ ادائے پرز اور اپنے مالک حقیقی کے احکام کی پیغام رسانی تھا تو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل حقیقت نامہ کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت بزریا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے سے آگا ضرور کریں اللہ ہم سب کو اپنی عفض و عمان میں رکھے آمین